بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ویڈیو چینل تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فوڈ کیننگ سے ریلیٹڈ بتایا جائے گا کہ آپ اپنے کھانوں کو کیسے سیف کروا سکتے ہیں اگر آپ پر ٹریول کرتے ہیں ہاں جمرے کے لیے جاتے ہیں یا اندرونے یا برونے ملک سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر سے کھانا لے کر جائیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ آپ اس کھانے کو کیسے سیف کروا سکتے ہیں چھ ماہ کے لیے تو آئیے جو ان کی اونر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کھانے کو کیسے سیف کر لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اچھا سر آپ کا نام اسامہ سر اس کا سمپل سا ایک پروسیس ہے یہ کھانا جو کسمر لے کر آتا ہے ہمارے پاس اس کو کین میں فل کرتے ہیں پہلے اس کے بعد سٹیل آئیز ہوتا ہے کین سٹیمنگ ہوتی ہے اس کی پروپر اور ویکیوم ہو کے سیل ہو جاتا ہے اور پیزرویٹیو وغیرہ کوئی بھی یوز نہیں کھا رہے ہیں تو جیسے آپ کا ایک نیچرل پروسیس چلتا ہے اسی طرح کھانے کو پیزروڈ کر رہے ہیں اس میں دو قسم کی پیکنگ ہوتی ہے ایک تو یہ کین والی اور ایک پاؤچ والی بلکل دو قسم کی پیکنگ ہے ایک ٹین کین آیا تھا اس کے بعد یہ پاؤچ آیا تھا الیمونیم پاؤچ ہے فور لیئر پاؤچ ہوتا ہے ڈیفرنٹ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے فوڈ گریڈ ہے یہ بھی ٹین کین ہے یہ بھی فوڈ گریڈ ہوتا ہے لیکر ہوا ہوتا ہے فوڈ گریڈ اس کا تو یہ ہے کہ کھانا اس میں پیزروڈ ہویا تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی ٹریول کے لیے جاتا ہے یا ہج عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گھر کا کھانا سیف کروا لوں تو یہ پوسیبل ہے کہ وہ کروا سکتا ہے بالکل کروا سکتا ہے کوئی اشیو نہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں سبزی جو بھی پکا ہو وہ آپ یعنی کہ سیف کر دیں گے ہاں جی آلوست سارے فوڈ پیک ہوئی آتے ہیں جو اس میں آپ کی ایک سالن میں کڑی آیاتی ہے وہ پیک نہیں ہوتی اور جو ملک پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ پیک نہیں ہوتی اس کے علاوہ آلوست سارے کھانے پیک ہوئی آتے ہیں ریکوائرمنٹس ایک ہم نے مینچن کی ہوئی اپنے پیچ پہ بھی کی ہوئی ہے اور آپ کو بھی پتا دیں گے جو آپ اپنے ویوورز کو پتا دیں ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں جیسا کہ یہ آپ نے پاؤچ رکھے ہوئے ہیں یہ سب سے آپ کا چھوٹا پاؤچ ہے ٹھیک ہے اس کا کیا سائز ہے ہیڈ سپے چھوڑنی ہوتی ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو ٹو ہنڈڈ گرام سا کھانا اس میں آیا تھا ہیزی لی اچھا ٹو ہنڈڈ گرام اس میں کھانا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ ویری کرتی ہے پرائز اس کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے تو یہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی روپیز پر پاؤچ پڑتا ہے کوئی بھی کس میں کوئی بھی فوڈ ہو کسی قسم کا بھی ایٹی ٹو نائنٹی روپیز اچھا ایٹی ٹو نائنٹی روپیز میں آپ دو سو گرام جو کھانا ہے وہ پیک کروا سکتے ہیں بلکل چھے ماہ کے لیے چھے ماہ کے لیے اب یہ اس سے بڑا سائز آگے اس کا کیا سائز ہے یہ آٹھ سو گرام کا پاؤچ ہے اس میں آٹھ سو گرام تک فوڈ آتا ہے اس میں آٹھ سو گرام ہاں جی اور اس کی پرائز ون ففٹی ٹو ون سکسٹی تک جاتی ہے اس کی پرائز اور اس میں بھی چھے ماہ تک سیب رہتا ہے ہاں جی آپ گرانٹی دیتے ہیں ہاں جی اگر کوئرمنٹ کے مطابق ہے اس چیز کی پھر ہماری گرانٹی ہوتی ہے کہ کھانا چھے ماہ تک آپ کا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا کوئی ٹیسٹ میں کوئی فرق آ جاتا ہے اس کے نہیں جیسے ہوگا کیونکہ ہم نے کوئی چیز ایڈی نہیں کرنے جیسے آپ کا کھانا ہے ویسی رہے گا ٹیسٹ میں چینج تاب آتا ہے جب ایک تو رکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے دوسرا کوئی ہم اپنی طرف سے پیزرویٹیوز ایڈ کریں یا کوئی کیمیکل اس کو سیو کرنے کے لئے وہ چیز کی ہم ہنڈرڈ پرسنٹ گرانٹی دیتے ہیں کہ کوئی پیزرویٹیو کوئی چیز ایسی ایڈ ہی نہیں ہوتی تو ٹیسٹ میں پوسیبل انیا چینج آجائے اچھا جی یہ ان کا سب سے بڑا سائز ہے یہ بتائیں گے کہ اس میں کتنے گرام کھانا آجاتا ہے یہ اس میں آتا ہے 1.5 کےجی تک کھانا آجاتا دو سو دو سو کہہ رہا ہوں ٹو کےجی کا پاؤچ آئے تو اس میں ڈیڑھ کلو تک فیلنگ کرتے ہیں اور اس کی پرائز یہ تقریباً ٹو فیفٹی تو ٹو شکسی ٹک اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں ٹین کے بارے میں تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ٹین میں کتنے گرام تک کھانا سیو ہو جاتا ہے ٹین میں روپر دو سائز کے ایک فور انڈرڈ گرامز کا ہے اور ایک ایک اٹھ انڈرڈ گرامز کا ہے تو دونوں میں کھانا آجاتا ہے ایزی لی اچھا یہ یہ سمال ہے یہ فور انڈرڈ ہے سر کوئی بھی کھانا لے کر آتا ہے تو اس کو اس کے سامنے کین میں فیل کر دیتے ہیں اس کو ایک سلپ بنا کے دے دیتے ہیں اور جس دن وہ کھانا دیتا ہے اس سے نیکس جن اس کو مل جاتا ہے بلکل پیک ہو کے سکس من تک وہ شیل ف لائف اس کی ہو جاتی ہے یعنی کہ ٹوینٹی فور آور میں مل جاتا ہے مل جاتا ہے بلکل مل جاتا ہے یعنی کہ آج ہم جمع کروا کے جائیں تو کل تک تھیار ہو جائیں بلکل تھیار ہو جاتا ہے اچھا کسی نے آج ہی جانا ہو تو آج ہی پیک کروانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کا سر ارجنڈ بھی پیک ہو جاتا ہے رکمنڈ نہیں کرتے ہم کیونکہ وہ پہ ورک لوڈ اور ورک پریشر ہم پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے پلانٹ میں جب لگنا ہے فولی آٹومیٹڈ پلانٹ ہے ہمارا مینوال کوئی بھی چیز نہیں لگنی ہے بے شک ایک کین چلائیں اس میں ہم بے شک سو کین چلائیں ٹائم پیریڈ اس نے اتنا ہی لینا ہے تو اس ویہ سے ایک کیا کہتے ہیں کوئی کسی کو ارجنڈ چاہیے تو پھر کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی آج ہے تو منع کر دیں کیونکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کوئی آگیا ہے تو اس کا فوڈ خراب ہو جائے گا ایشو ہوتا ہے اس کے لئے بھی تو کر دیتے ہیں اس کے لئے بھی پھر بھی کم سے کم ہمیں پانچ سے چھ گھنٹے رکوائیڈ ہوتے ہیں اگر کوئی ارجنڈ کرواتا ہے تو پانچ سے چھ گھنٹے بعد اس کو کھانا مل جاتا ہے اچھا جی اب ہم بات کریں گے یہ بڑے کین کے بارے میں تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کتنے گرام کھانا پیک ہو جاتا ہے اس میں آٹھ سو گرام تک کھانا آتا ہے آٹھ سو گرام جی اور اس کی پرائز یہ ہے ٹو ففٹی پر کین چارج کرتے ہیں جی تو بھائی جن اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی پوری فیملی کے لئے کھانا پیک کروانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے سر اس میں یہی ہے دو سائز ہی ہیں بھی ہمارے پاس تو تو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تین کیلو یا چار کیلو یہ ہے کہ اس کو پھر ون کے جی کے تین یا چار کین بنا کے دے دیتے ہیں یعنی کہ سیپریٹ سے سیپریٹ سے وہ ایک ٹائم پہ ہی تین کین کا کٹھے کھول لیتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک ہی کین چاہیے تین سے چار کیلو کا وہ سائز آویلیبل نہیں ہے تو فیلال یہ دو سائز ہیں تو اسی پہ جو ریگولر چال رہے ہیں اور سوٹیبل بھی یہ ہی ہے تین کیلو کا ایک تو آپ کین بنواتے ہیں دو کیلو کا اس کا ویڈ بہت زیادہ ہیتا ہے کیری کرنے میں ایشو ہے پھر اس نے جو سپیس ہے وہ زیادہ لینی ہے سر اس کا کھولنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھول کے بھی گرم کر سکتے ہیں یا سوٹیبل یہ ہے کہ آپ جب نوردن ایریاس میں ہیں تو آپ کو چولے وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے تو یہ ہے کہ آپ کین کو بوائل وارٹر میں ڈالنے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بند کہن کوئی کھولے بگیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے اور اس کو اس کے بعد کھول لینا وہ آپ کو کھانا فریش ملے گا جی تو بھائی جن اپنا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں اور آپ نے اپنا اڈریس بھی بتانا ہے سر یہ ہے گلشن راوی شامنگر روڈ حسن چوک پہ آفیس ہے ہمارا اور جو وٹس اپ نمبر ہے وہ 03364858898 اس نمبر پہ اوڈر بھی کر سکتے ہیں نا ہاں جو بھی کیوریز وغیر ہے وہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے جی تو کھانا سیف کروانے سے پہلے ان کی کچھ ہدایات ہیں جن کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے تو سب سے پہلے جو ان کی ہدایت ہے کہ کھانا تازہ پکا اور گرم ہونا چاہیے تیل کا استعمال زیادہ کریں دہیں ٹماتر سرکہ اور لیمن کا استعمال کام کریں کھانا 90% پکائیں اور 10% کچھا چھوڑ دیں دو سے بنا کھانا پیک نہیں ہوگا میدہ سے بنا کھانا پیک نہیں ہوگا کھانے کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح گرم کر لیں پیکنگ میں استعمال ہونے والے ٹین کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کھانے کو فریج یا فریزر میں نہ رکھیں اس کھانے کی کوئی زمانت نہیں ہے جو ہدایات کے مطابق نہیں ہے جی تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کے پیسے کی بجت کروائی ہے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیسے اپنے کھانوں کو سیف کروا سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ خوبصہ